بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستائیس اٹھائیس اور انتیس شعبان المعظم کا خاص وضیفہ ہے اور یہ سورة القوسر کا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سورة القوسر کتنی باکمال ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنا مقام اور مرتبہ کتنے اس کے فضائل اور کتنے اس کے کمالات رکھی ہیں کیونکہ خلق کائنات نے اس صورت میں اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر اے میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے اور قوسر سے مراد حاؤز قوسر بھی ہے فرمایا ہے میرے محبوب علیہ السلام آپ نماز پڑھیں اور میرے لیے قربانی کریں بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمیشہ ناکامو نا مراد بے نسلہ ہوگا تو یہاں یہ دشمنوں سے نجات پانے کے لیے کسی پریشانی سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اللہ تعالیٰ کی نایتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کو پانے کے لیے یہ جو صورت قوسر ہے یہ بہت ہی لا جواب چیز ہے اور جو ماہِ شعباد المحضب ہے یہ بھی کتنا بابرکت ہے کتنی رحمتوں اور وسعتوں والا ہے اور اس کے بعد ماہِ رمضان البارک جو ہے وہ کتنا باکمال اور بابرکت ماہِ مبارک ہیں اب ایک مہینہ جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے تو یہ جو صورت ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے دروازے کھولنے والا ہے اور یہ جو وظیفہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کاروبار کے مسائل میں پریشان ہیں رزق کے معاملات میں پریشان ہیں اولاد کے معاملات میں پریشان ہیں رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں یا کوئی بھی ان کو پریشانی ہے کسی بھی قسم کے مسائل ہیں جادو ہے ٹونا ہے آسیب ہے جنات کا مسئلہ ہے ان تمام چیزوں سے آپ نجات پا جائیں گے اور پھر اس کا فائدہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پورے سال تک آپ کو اس کی برکات حاصل ہوتی رہے گی اور اگر آپ یہ تین دنے کا عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی سورہ تلک اوسر کی زکاة ادا ہو جائے گی تین ہی دنوں میں اور اس کے بعد اگر آپ روزانہ صرف سو مرتبہ سورہ تلک اوسر کو اپنے ویرد میں رکھتے ہیں تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جو عمل ہے یہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا اور آپ کا یہ عمل جاری رہے گا اور اس کی جو برکات ہیں اس کے جو فضائل ہیں اس کے جو کمالات ہیں وہ آپ کو مسلسل حاصل ہوتے رہیں گے بلکہ ان میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا تو آپ نے یہ عمل اس طرح کرنا ہے آپ نے دو رکعت نفل برائے حاجت پڑتا ہے اور یہ آپ نے عیسال سواب کرنے ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کو اور حضورہ قید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو تو یہ تین دن آپ کوشش یہ کریں کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور اس کے بعد فرائد نباز کے علاوہ دو رکعت نفل آپ نے ضرور ادا کرنے ہے اور وہ آپ نے قضاء حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہے جو آپ کا مقصد ہے جو آپ کی خواہش ہے جو آپ کی پریشانی ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیں یا جملہ حاجات جملہ مسائل اور جملہ مسائل کو آپ اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو رکعت نباز نفل ادا کریں اور اس کے بعد آپ نے چار ہزار مرتبہ سورہ تلک اثر کو پڑھنا ہے تو یہ آپ پورے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو لگاتار بے شمار پڑھتے رہیں یعنی باوضور ہے وضو کی حالت میں آپ اس سورت کو پڑھتے رہیں آپ نے ایک دن میں چار ہزار مرتبہ سورہ تلک اثر کو پڑھنا ہے اور دوسرے دن پھر آپ نے چار ہزار مرتبہ سورہ تلک اثر کو پڑھنا ہے اور تیسرے دن پھر آپ نے چار ہزار مرتبہ سورہ تلک اثر کو پڑھنا ہے آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کر اگر پڑھتے ہیں تو یہ تو باکمال ہو جائے گا اور اس کے تو پھر آپ کو بہت زیادہ فوائد و برکات حاصل ہوں گے لیکن اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کر مکمل نہیں پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ تھوڑا ایک ہزار یا پانچ سو یا جتنا آپ پڑھ سکے اس کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ آپ نے چوبیس گھنٹوں میں یعنی ایک دن میں آپ نے چار ہزار کی جو تعداد ہے وہ ضرور مکمل کرنی ہے اور اگر آپ ہر نماز کے ساتھ بھی اگر آپ ایک ہزار مرتبہ بھی پڑھتے ہیں تو پھر بھی پانچ ہزار مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو یعنی کہ ہر نماز کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ آسانی سے پڑھ بھی سکے گے اور آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا لیکن آپ نے ان تین دنوں میں بارہ ہزار مرتبہ سورہ دلکوسر کو مکمل پڑھنا ہے اور جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا اگر آپ نے روزے رکھے ہیں تو ان کا ثواب جو نفل آپ نے ردانہ دو دو ادا کی ہے ان کا ثواب اور جو آپ نے سورہ دلکوسر بارہ ہزار مرتب پڑھ رہی ہے اس کا آپ نے ثواب سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حدیعہ کر دینا ہے حضور عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اپنی جو حاجت ہے جو آپ کی خاش ہے جو آپ کی مسائل ہے وہ رکھ دینا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگا جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ ختم ہوگی جو بھی آپ دعا کریں گے وہ آپ کی قبول ہوگی اور اس کے بعد آپ روزانہ ایک تصویر جو ہے سورہ کوسر کی پڑھتے رہے تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کا ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا اور آپ کو اس کی جو برکات ہے وہ مسلسل حاصل ہوتی رہیں گی